بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامک خلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی پی ٹی ایٹ پر اپا بندی لگے گی یا نہیں لگے گی لیکن ایک بات ہے کہ خاند پر آرٹیکل سس کے تیز مقدمے کی تیاری کر لی گئی ہے یہ مقدمہ نہ صرف عمران خان بلکہ سابق صدر آرف علوی اور سابق ڈیپٹی سپیکر کاسم سوروی کے خلاف بھی ہے تو تیکنیکی طور پر اس کی جو تیاری کرنی تھی ذرائع کہتے کہ وہ کر لی گئی ہے اس کے علاوہ عمران خان اپنے سولدکاروں کے ذریعہ حکومت اور فوج پر دواو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ریاست پر ایک اور حملے کی تیاری کریں اس سب کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ایک اور اہم معاملہ خان اور ان کے اہلیہ نے اپنی گرفتاری کو عدالت میں چیلنج کر دیا ہے جبکہ سپریم کورٹ کے جج اتر منللا کے حوالے سے کچھ اہم خبریں اس وقت سوشل ویڈیا پر زیر گردش ہے کہ وہ کہیں جا رہے ہیں وہ کیوں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے اس پھر بات کریں گے اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے اڈھاک جج لگانے کی مخالفت کر دی ہے اور حکومت نے نظر سانی کی جو درخواست ظاہر کی اس کا نمبر بھی لگ گیا ہے اس کے علاوہ جسد مقبول باکر نے بھی اڈھاک جج بننے سے مادت کر لیا لیکن انہوں نے اپنی مادت کی وجہ کیا بیان کی اور اڈھاک ججوں کے حوالے سے ان کا موقع کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے لیکن بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ عطا تارڑ کہاں غائب ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور تحریک انصاف پر پبندی لگانے کا اعلان کیا تھا وہ کہاں ہے ان کی تلاش جاری ہے وہ میڈیا پر کیوں غائب ہیں اور حکومت کے حوالے سے فچ کی جو رپورٹ آئی تھی کہ حکومت صرف اٹھارہ ماہ رہ گی اور اس کے بعد ٹیکنوکریٹی حکومت آئے گی اس کا جواب حکومت کی جانب سے اب تک سرکاری سطح پر کیوں نہیں آیا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تحریک انصاف پر پبندی اور آرٹیکل سکس کے حوالے سے جو تیاریاں کی جاری ہیں تو کہنے والے کہتے ہیں حکومت کا حال اس کمزور چڑیا کی طرح ہے جو انڈا دیتے ہی بیوش ہو جاتی ہے کہ یہ انڈا میں نے دیا ہے حکومت نے تحریک انصاف پر پبندی لگانے کا اعلان کیا لیکن ان کے وزراء مسلسل اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ابھی ان کا مشاورتی عمل باقی ہے اور محرم الحرام کے ایام یعنی نومی دسویر سے پہلے یہ خبر زیر گردش تھی کہ دس محرم کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے گا اس میں یہ معاملہ ڈسکس کیا جائے گا تو اب تک پارلیمنٹ کا اجلاس بھی بلایا نہیں گیا اور اس کے علاوہ اطاعتار جو کہ وفا کی ادر اطلاعات ہے بہت سے ایسے معاملات ہیں جہاں پر حکومت کی وہ نمائنگی کرتے ہیں اور ان کا فرض ہے حکومت کے والے سے جوٹنے والے سوال ہیں ان کا جواب دے لیکن وہ غائب ہیں تو اطاعتار جنہوں نے پریس کانفرنس میں تحریکین صاحب پر بندی لگانے کا اعلان کیا تھا وہ پریس کانفرنس کے بعد سے اس کے اوپر نہ بات کر رہے ہیں نہ کہیں وہ نظر آ رہے ہیں لیکن دوسرے وہ درہ ان کو کمپنسٹیٹ کر رہے ہیں اس پر مٹی ڈال رہے ہیں ایک کے بعد ایک آ کر وزاد کر رہے ہیں کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا ابھی ہم نے مشاورت کرنی ہے بعض رہے کہتے ہیں کہ تاعتار نے یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کی یا ان کے ساتھ جو ایک میٹنگ ہوئی اس کے بعد وہ برائے راز پریس کانفرنس کرنے آگئے اور انہوں نے اپنی ہائی کمان کو اس حوالے سے اعتماد بھی نہیں لیا تو شاید یہ اوور کانفرنس تھا ان کا یا انہیں یقین تھا کہ پہلے بھی فیصلے ان کے کہنے پہ ہوتے ہیں اب بھی اگر وہ کہہ رہے ہیں تو چلے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں تو یہ پریس کانفرنس انہیں لگتا ہے بھاری پڑ گئی ہے پچھلے دو تین روز سے آپ کو آہ سکرین پر نئی نظر آئے ہوں گے تو کیا تاعتار کو کوئی ڈان ڈپٹ ہوئی ہے یا ان سے پوچھ پریت کی گئی ہے یا ان سے کہا گیا کہ ان کو بتانا چاہیے تھا کہ آہ ایکچولی کیا فیصلے ہوئے ہیں اور یہ فیصلے کہاں پہ ہوئے ہیں کون سا جلاس تھا بعض ذرائع جو ہے آہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک بڑی ہائی لیول کی میٹنگ ہوئی جس میں سٹیبلشمنٹ کے لوگ اور کچھ آہ جو مقنانہ سے لیٹڈ لوگ ہیں وہ شریک ہوئے تھے اس میں کچھ فیصلے ہوئے تھے جن میں تحریک انصاء پر پبندی اور آرٹیکل سکس کے حوالے سے آہ باتوں کے اوپر توادلہ خیال کیا گیا تھا اور ان کو آگے بڑھانے کے لیے کہا گیا تھا لیکن طالد صاحب نے وہ کہتے ہیں نا شاہ سے شاہ کا وفدار بننے کوشش کیا اور پہلے انہوں نے پریس کا انہوں نے کھٹکا دی اب اس کا نتیجہ ہے کہ حکومت کو خاصی حضیمت کا سامنا ہے اور وہ اس پر ڈیفنسیو نظر آتی ہے عمران خان صاحب کا حال تو یہ ہے کہ آہ ان کے اور سیبلشمنٹ کے تعلقات میں صرف ایک معافی حائل ہے جس دن عمران خان صاحب معافی مانگ لیں گے بات ختم ہو جائے گی لیکن پرابلم یہ کہ معافی انہوں نے سریعاب مانگنی ہے بند کمروں میں نہیں مانگنی تو یہاں پر بات رکھی ہوئی ہے کہ عمران خان اگر کھلے آم معافی مانگتے ہیں سریعاب معافی مانگتے ہیں تو ان کا جو ووڈ بینک ہے وہ اٹھ جائے گا کیونکہ انہوں نے جو اپنی فوج تیار کی ہوئی ہے آہ وہ اسی طرح کی ہے یہ آہ اگر آپ کو یاد ہو تو بہت سارے جہادی جو آہ کشمیر میں جا کے جہاد کرتے تھے جب آہ مشرف کے دور میں ان سب کو واپس آنے کا حکم دیا گیا تو پھر وہ پلٹ کر پاکستان پر حمل آور ہو گئے تو تحریکن صاحب کو خدشہ یہ کہ یہ یوٹی جن کو عمران خان صاحب نے تیار کیا ہوا ہے یہ کہ یہ پلٹ کے خود آہ عمران خان اور ان کی جماعت کے جو باقی کے بچے کچھ لوگ ہیں ان پر نہ چڑ دوڑے تو یہ وجہ ہے کہ عمران خان معافی مانگنے میں اور وہ بھی سریعاب معافی مانگنے میں توڑے سے ریلیکٹن نظر آتے ہیں اب آتے ہیں آگے جو خبریں امپورٹنٹ بران خان کرنے کے جا رہے ہیں جو تحریکن صاحب کے ذراعہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یورپی یونین جو پاکستان کے خلاف قراردار لاری ہے تاکہ جی پلس سٹیٹس ختم کیا جائے اب اگر یورپ پاکستان کے لیے جی پلس ختم کیا جاتا ہے تو اس سے پاکستان کی محشت کو نقابلی تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے میرا نہیں خیال کہ یورپی یونین جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کے کہنے پہ پاکستان کے ساتھ جو ہے جی پلس سٹیٹس ختم کر دے گا لیکن تحریکن صاحب مسلسل تاغود ہو کر رہی ہے اور پوچھ سے بھی کر رہی ہے اس سے پہلے شہباز گل نے آئی ایم ایف ہیڈکوارٹر کے سامنے ایک مظاہرہ بھی کیا تھا اور پھر یورپی یونین کو بہت سے خط بھی لکھے گئے ہیں جس میں پاکستان کا جی پلس سٹیٹس ہے وہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تو آئین سے گدھداری سائفر آئی ایم ایف کو خط لکھنا یورپی یونین کو خطوط غیر ملکی سفیروں سے مداخلت امریکی کانگرس میں قرارداد پاک فوج پر آہ دشنام ترازی پاکستان کے حوالے سے یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا یا ڈیفالٹ کرنے کوشش یا سادش جب عمران صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان آہ سری لنکا بن بن جائے گا یا سری لنکا بننے والا یا دیوالیاں ہونے والا ہے تو اس وقت جو تحریک انصاف کا ووٹر سپوٹر ہے وہ سارا سرمایہ پاکستان سے نکال کر باہر لے جاتا ہے تو اس سے پاکستان کو نقصان پہنچا تو یہ بھی پاکستان کے خلاف ایک بڑی سادش ہے جس کا بنیادی مقصد پاکستان کی موششت کو جام کرنا یا یقینی فضاء پہلے کر کے پاکستان کی موششت کو عدم استحقام کا شکار کرنا اور بیرونی سرمایہ کاروں کو پاکستان سے بھگانا یا رکنے کوشش کرنا یہ سب عمران خان اور ان کی جماعت کرتی رہی ہے اور کرتی جا رہی ہے تو اب بھی عمران خان کے پاس جو وحد راستہ رہ گیا وہ شاید یہ ہی رہ گیا کہ وہ بیرونی طاقتوں اور سولدکاروں کو پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالے اور پاکستان کی موششت اس کے اوپر اٹیک کرے اور وہ سمجھتے ہیں کہ موششت کے اوپر اٹیک کیا جائے گا تو یہ پاکستانی ریاستی اداروں کے لیے کمزوری آہ کا باعث ہے اور ان کو گھٹنوں کے بال جھکنا پڑے گا اور سر نگون کرنا پڑے گا تو دوسری طرف جو ہے وہ صورتحال مینب کو بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ نہ پیش اٹھنے کو تیار ہے نہ ان کے آئے مران خان کے لیے کوئی معافی ہے اور اسی بات کا ایڈوانٹیج حکومت بھی لے رہی ہے اگلی خبر پاکستان تحریک انصاف کو مقصود نشستے دینے کے معاملے پر نون لگ کی نظر سانی کی درخواست ہے نون لگ نے سپریم کورٹ میں ریویو پیٹیشن دائر کی ہوئے اس کو ریجسرار آفیس نے نمبر لوٹ کر دیا جس کے مطابق درخواست کو تین سو بارہ نمبر دیا گیا ہے مسلمی نون نے سنی تحاد کانسل کے اپیل پر مقصود جس نے پی ٹی اے کو دینے کے خلاف نظر سانی کی درخواست دائر کر رکھی ہے لیکن اسی دوران ایک اور خبر جو ہے آہ وہ سوشل میڈیا پر تیزی سے زیر گردش ہے اور وہ یہ ہے کہ تریقین صاحب جو ہے وہ تئیس جولائی کو پاکستان حکومت اور فوج کے خلاف امریکہ میں ایک پروگرام کر رہی ہے اور آہ امریکہ میں ایک بار ہے جس کا پلیٹ فارم استعمال کیا جا رہا ہے اس میں شرکت کے لیے پاکستان کی موجودہ سپریم کورٹ کے ایک بہت ہی نمبر جج جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کالے بھون ہیں آہ وہ امریکہ جا رہے ہیں اور ان کو بلائے گیا ہے وہ وہاں پر خطاب کریں گے تو جج صاحب جنہیں پتہ ہے کہ یہ دعوت دعما کہاں سے آیا ہے اور کس نے بھیجا ہے اس سے پہلے ساکم نصار بھی آہ چیف جسٹس کے طور پر جب باہر جاتے تھے تو تحریک انصاف کے کارکنوں سے خطاب کرتے تھے تو ابتر بن اللہ صاحب بھی جا رہے ہیں تو ان کے حوالے سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ نیو یاک بار اسوسیشن جہاں سے ان کو خطاب کی دعوت آئی ہے آہ اس کے جو صدر ہیں وہ پاکستانی نزاد محمد یو افریدی ہیں اور یہ بنیادی طور پی ٹی آئی کے ہے کیپی کیسن کا تعلق ہے آہ بہت عرصہ پہلے یہ اپنے والد ان کے چلے گئے تھے امریکہ ان کے والد اشرف افریدی جو تحریک انصاف کے باقاعدہ سپورٹر ہیں پکے سپورٹر ہیں اس میں بنیادی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پہ وکلا کا وہ گروپ حاوی ہے جس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے جیسے ہمارے ہاں بار کانسل میں مختلف آہ قسم کے گروپ صحابی ہوتے ہیں آہ کسی کا تعلق حکومت سے ہوتا ہے کسی کا پوزیشن سے ہوتا ہے کوئی پی ٹی آئی کو حمایت کر رہا ہے کوئی حکومت کو کر رہا ہے تو یہاں بھی جو نیو جاک بار رسوسیشن ہے یہ تحریک انصاف اس کے لوگ زیادہ ہے اور یہ اس کو سپورٹ کرتی ہے اب اترمیلہ صاحب جا رہے ہیں اور انجوائے کریں گے کیونکہ تو اب اترمیلہ صاحب جا رہے ہیں اور انجوائے کریں گے کیونکہ وہ اس وقت پی ٹی کے سب سے مقبول ترین جج بن چکے ہیں آہ انہوں نے حالی میں جو فیصلہ دیا اس کے آہ ماسٹر مائنڈ وہی سمجھ جاتے ہیں جن آٹھ جوجوں نے سنی اتحاد کانسل کی درخواست پر فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں دے دیا آہ اس سب کے جو موڈرٹ تھے وہ اترمیلہ صاحب سمجھ جاتے ہیں تو اب ظاہر ہے وقت آگیا پی بیک ہے تو وہ جا رہے ہیں تو تیس جولائی کو بائدہ آہ امریکہ میں ہوں گے اور وہاں اس تقریب کی صدارت کریں گے اسی حوالے سے ایک اور خبر پاکستان بار کانسل کی جانب سے آئی ہے پاکستان بار کانسل نے ایک نئی آئینی عدالت بنانے کا مطالبہ کر دیا جو بار کانسل کے جانب سے علامیات جاری کیا گیا ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو عام سائلین ہیں ان کا مقدمات بہت آشا ہے التوا کا شکار ہے تو ایک آئینی تربیم کے ذریعے الگ آئینی عدالت قائم کی جائے جو سیاسی اور آئینی مقدمات کا فیصلہ کرے اس سے سپریم کورٹ کا وقت بچے گا یعنی مشروع یہ کہ کوئی ایک الگ سے کورٹ بنا دی جائے جس میں آئین کی تشریح اور سیاسی مقدمات کو ڈیل کیا جائے یہ کارون کے اندر کوئی جائش موجود ہے اگر حکومت چاہے گی تو کارونم سازی کر سکتی ہے تو بار کانسل کہتی ہے کہ الگ آئینی عدالت جو ہے وہ آئینی اور سیاسی مقدمات کا فیصلہ کرے آہ سپریم کورٹ جو ہے وہ باقی کے جو مقدمات ہیں لوگوں کے ان کا فیصلہ کرے بار کانسل نے اپنے علامیوں میں اڈھاک ججز کی حمایت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان بار کانسل نے ہی سپریم کورٹ میں اڈھاک جج لگانے کی درخواست کی تھی بار کانسل کا ایک اور دھڑا ہے چھ سات ججزوں پر مشتمل جو بڑا دھڑا ہے وہ حمایت کر رہا ہے جو چھوٹا دھڑا ہے وہ یہ کہہ ہے کہ اڈھاک ججز کی تیناتی کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے اسی میں اسی حوالے سے خبر ہے کہ سپریم کورٹ میں جن چار جو کوئی اڈھاک جج لگانے کے لیے نام سجیسٹ کیے گئے تھے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کے جانب سے ان میں سے آہ دو لوگ تو اگری کر چکے ہیں ایک جو ہے وہ انکار کر چکے تھے جسس رٹائنٹ مقبول باقر ان کے بارے میں ابھی گو مگو کی کیفیت تھی کہ وہ آئیں گے یہ نہیں آئیں گے انہوں نے بارہ لب انکار کر دیا اور کہا ہے کہ وہ ذاتی وجہات کی بنیاد پر سپریم کورٹ کا حصہ نہیں بن سکتے لیکن قاضی فائز عیسیٰ نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں اور یہ جو اڈھاک جج لگانے والا معاملہ یہ سو فیصد آئینی اور قانونی ہیں جسس مقبول باقر کے مطابق سپریم کورٹ میں ہزاروں مقدمات زیرے التواہ ہیں اس التواہ کو ختم کرنے کے لیے اڈھاک ججز کی تقریح کی جا رہی ہے انہوں نے جسس سردار تارک مسعود جسس مدر عالم میہ خیل دونوں کے بارے میں کہا کہ وہ انتہائی قابل اماندار ججز ہیں تو چار میں سے دو ججز جو ہے باقی رہ گئے ہیں اب آہ جمعے کے روز انیس کو اس کا اجلاس ہے سپریم آہ جوڈیشل کانسل کا جس میں ان ججز کو لگایا جائے گا دوسرے طرف طریقہ انصاب بھی سپریم جوڈیشل کانسل میں جا رہی ہے آج ان کا ایک جوائنٹ آہ جلاس ساتھ سنی اتحاد کانسل کا پی ٹی آئی کا جس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایڈھاک ججز کا جو معاملہ ہے اس کو وہ آہ نہیں مانتے اور ایک خط لکھا جا رہا ہے جوڈیشل کمیشن کو آہ جو کہ عمر عیوب اور شبلی فراز یہ دونوں لکھیں گے اس خط میں جوڈیشل کمیشن سے ایڈھاک ججز کی تقریح پر آہ مخالفت کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ ججز نہ لگائے جائیں تو یہ جو آج ان سنی اتحاد کانسل اور پی ٹی آئی کی جو جو سیشن تھا اب سنی اتحاد کانسل سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تو کوئی آہ پارلیمانی جماعت رہی نہیں آہ یہ اب ایک آہ اتحادی جماعت رہ گی کیونکہ سنی اتحاد کانسل کی نصیص سے ایک بھی بندہ جو اس وقت پارلیمنٹ کا رکنی ہے خود سنی اتحاد کانسل کا جو سربراہ ہے وہ بھی ازاد حصیت میں لڑے تھے اب وہ آہ نہ پی ٹی آئی میں گئے ہیں نہ کسی اور جماعت میں تو وہ شاید اکیلے رہ جائیں گے یا وہ اپنے آپ کو سنی تحاد کانسل میں شامل کرنا تو شاید ان کی جماعت باقی رہ جائے جوائنٹ سیسن کے بعد انہوں نے آہ پارلیمنٹ کے باہر احتجاج بھی کیا واک بھی کی اور عمران کی رہی کے لیے نعرے بھی لگائے لیکن جو آج بڑی خبر تھی وہ الیکشن کمیشن کا ایک جلاس سپریم کورٹ کے جانب سے خواتین اور اقلیتوں کی مخصور نشستیں تحریکن ساکھو دینے سے متعلق الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا تھا کہ آہ عدالتی فیصلے کے حوالے سے آہ کیا قانونی طریقے کار ہے تو قانونی ٹیم نے تمام جو الیکشن کمیشن کے میمبرز ہیں ان کو بریفنگ دی چیف الیکشن کمیشن اجلاس میں خود شریک نہیں ہوئے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے وہ لاہور میں تھے اور پھر جو لامیہ جاری کیا گیا اس میں بتایا گیا کہ ابھی ان کو مزید وقت درکار ہے بریفنگ کے لیے تو کل پھر یعنی جمعہ کروز اجلاس ہوگا اور اس میں مزید جو ہے اس کے اوپر باتچیت ہوگی اجلاس میں سیکرٹری الیکشن کمیشن سپیشل سیکرٹریو کمیشن کی قانونی ٹیم ان سب نے میمبران کو جو ہے وہ بریفنگ دی عمران وحان اور دیگر خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفنس میں نیب ایک زمنی ریفنس دائر کرنے جا رہا ہے اور اس ریفنس میں برشا بی بی کو بذابتہ نامزد کیے جانے کا امکان ہے اس سے پہلے اس ریفنس میں برشا بی بی کا نام نہیں لکھا اب یہ نام ڈال کے زمنی ریفنس جو ہے وہ دائر کیا جائے گا اس کے علاوہ عمران خان اور ان کی اہلیہ نے توشہ خانہ نئی ریفنس میں گرفتاری کو چیلنج کر دیا ہے اس درخواست میں چیرمن نیب ڈی جی نیب اور دیگر نیب افران کو فریق بنایا گیا ہے درخواست کے مطن کے مطابق درخواست میں دالت سے کہا گیا ہے کہ گرفتاری غیر قانونی ہے ان کو رہا کیا جائے اور اندر کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کے احکامات جاری کیے جائے درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دونوں ملزمان کو تلبی کے نوٹسز کے خلاف درخواست نے زیر سماعت ہونے کے دوران گرفتار کیا گیا تو ان کی جو گرفتاری ہے وہ غیر قانونی ہے اس لیے رہائی عمل میں لائی جائے اس کے لئے الیکشن ٹیبنل کی تقریق حوالے سے چیف جسس کاضی فائزہ نے حکم دیا تھا الیکشن کمیشن کیونکہ وہ چیف جسس لاہور آئی کوٹ سے ملاقات کرے اور الیکشن ٹیبنل کے لیے ججوں کے حوالے سے مشاورتی عمل مکمل کرے تو ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمیشن نے چیف جسس لاہور آئی کوٹ سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں کچھ ججوں کے نام فائنل کیے گیا جنہیں الیکشن ٹیبنل کے جج کے طور پر نامزد کیا جائے گا اس میں سٹنگ اور ٹائٹ جج دونوں شامل ہیں اس کے لئے تریکین صاحب کے ایم اے نے موظم خان جتوئی جنہیں انٹی کریپشن نے گرفتار کیا تھا انہیں آج مقامی مجسٹڈ کے سامنے پیش کیا گیا ان کا چودہ روزہ جسمانی رمان مانگا گیا لیکن مقامی مجسٹڈ شداد انجم صدو نے موظم خان جتوئی کا ریمان دینے سے انکار کر دیا اور ان کے خلاف مقدمہ خارج کر دیا جس پر ان کی رہائی ہو گئی ہے موظم خان جتوئی پر الزام تھا کہ انہوں نے بطور ایم پی اے من پسند ٹھیکے دار کو سڑک کا ٹھیکا الارڈ کرایا سڑک کی تعمیر میں ناقص میٹریل استعمال کیا گیا اور کرپشن کی گئی تو موظم خان جتوئی جس پر تریکین صاحب کافی شور مشاری تھی کہ انہیں اس لیے گرفتار کیا گیا کہ ان کی وفاداری تبدیل کرائی جا سکے تو ان کی رہائی کے بعد تریکین صاحب کے کارکنوں نے آہ ماہ پہ شدید نعرے بازی کی اسلام آہد ہائی کورٹ کے ایک اور جاج ہے جاز عساق خان صاحب انہوں نے عمران خان کی جیل ملکاتوں میں رکاوٹ ڈالنے پر اڈیالہ جیل کو حکام کے خلاف توہین دارت کاروائی کرنے کا اندیہ دیا ہے اشارہ دیا ہے عمران خان کی جارہ سے اسلام آہد ہائی کورٹ میں وکلہ سے ملکاتوں کے لیے دائر درخواست کی سماعت ہو رہی تھی آہ اس دوران سبڈنٹ ریالہ جیل نے عمران خان کی جیل ملکاتوں کا ریکارڈ ان کے سامنے رکھ دیا اور آہ جس کے مطابق عمران خان ستمبر دوہدار تیسے جولائی دوہدار چوبیس تک سولہ سو پہنتیس افراد سے ملکاتیں کر چکے ہیں ان سے آہ کمرہ ملکات میں چار سو چور ملکاتیں ہوئی ہیں اٹھاسی وکلہ دو سو تیس سیاسی دوست ایک سو انیس فیملی کے لوگ اور چودہ سپیشل ڈاکٹر ان سے ملکات کر چکے ہیں یہ ملکاتیں وہ جو پہلے کمرے میں ہوئے چار سو چمون جو عدالت کے اندر ملکاتیں ہوئی ہیں ان میں وکلہ سے پانس سو اکانوے فیملی سے دو سو تیتر اور میڈیا کے نمائندوں سے ان کی تین سو سترہ بار ملکات کرائی گئی ہے اور عمران خان جیل میں تیرہ بار اپنے بیٹوں سے ووٹسیپ کال پر بات کر چکے ہیں انہیں جیل میں موبائل فراہم کیا گیا عمران خان کے وکیل شویب شاہین نے ادالت سے کہا کہ ہمیں یہ فریز دیکھنے دیں کہیں جیل سماعتوں کی ملکاتوں کو تو اس میں شامل نہیں کر دیا گیا ہمارے دونوں اپنشنل لیڈر سمیت رہنماوں کو چار گھنٹے کھڑا رکھ کر ملکات نہیں کرائی گئی حالکہ عدالت نے ہفتہ میں دو بار ملکاتوں کا ایس او پی بنانے کا حکم دیا تھا تو عمران خان جو دعویٰ کرتے ہیں کہہ دیتا ہائی ہے ملکات میں ہونے دیتے اور جیج بھی کہہ رہے کہ ملکاتہ نہ کرائیاں تھے ایسی عدالا جیل کے جو سوپیڈنٹ ہے ان کے خلاف توہین دالت کے تحت کاروائی کریں گے اب آپ دیکھ لیں یہ کیسی تنہائی ہے یعنی تین سو سترہ بار صحافی مل رہے ہیں تیرہ بار ان کی بیٹوں سے بات ہوئی ہے ایک سو انیس سیاسی شخصیات ملکات کر چکی ہیں دو سو تیس بار وکیل مل چکے ہیں یہ کہہ دیتا ہائی ہے تو اب تک کے لئے اتنے آپ سے ملکات